لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنحتدی علاو لا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین الذین اذهب اللہ عنہم رتسا وتہرہم تطهیرا واللعنة الدائمة لبدیت علی اعدائهم وغاسب حقوقهم ومنکر فضائلهم من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس و انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارک انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم قبیر ادھرم آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں نسل پرستی کی مذہبت اور جس آئیوہ پہ ہدایے کی میں نے تلاوت کی ہے یہ معروف آیت ہے سورہ مبارک حجرات کی تیرہویں آیت جس میں خدا بندی عالم کا ارشاد ہے اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا قرآن کریم میں انسانوں کو مخاطب کرنے کی دو طریقیں آئے ہیں ایک جگہ کہا گیا ہے یا آیوہ الناس اور ایک جگہ کہا گیا یا آیوہ اللہزین آمنو زیادہ آیتیں ہیں آپ کو یا آیوہ اللہزین آمنو والے ملیں گی عام طور پر یا آیوہ اللہزین آمنو میں کوئی نہ کوئی حکم آتا ہے کسی کام کو کرنے کا یا کسی کام کو نہیں کرنے کا حکم اور یہ کرنے اور نہیں کرنے کا تعلق چونکہ اہل ایمان سے ہے جو لوگ ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو لیکن جو لوگ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان سے یہ کہنا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو کوئی مانا نہیں رکھتا فائدہ نہیں رکھتا اس لئے ایسے لوگوں کو قرآن کریم میں مخاطب کرتے ہوئے یا ایوہن ناس کہا گیا ہے اے لوگو اے انسانوں تمام انسانوں میں جو چیز مشترک ہے وہ چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں مثال کے طور پر جہاں پر انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس کائنات پر غور فکر کرے اپنی ذات پر غور فکر کرے اپنی تخلیق کے مقاصد پر غور فکر کرے یا اس کائنات کی تخلیق کے مقاصد پر غور فکر کرے وہاں یا ایوہن ناس آیا ہے تو سورہ حجرات میں بھی یہی موضوع ہے کہ انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنی تخلیق پر غور فکر کریں یا ایوہن ناس انہا خلقناکم من ذکر و انسا اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی یہ جو مرد اور عورت ہیں یہ تمام انسانوں میں مشترک ہیں اب اس سے مراد یاد پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا ہے جن سے پوری انسانیت چلی ہے جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں کب وہ گورے ہوں کالے ہوں ایشیا کے ہوں یورپ کے ہوں افریقہ کے ہوں کسی رنگ نسل زبان کے ہوں وہ سب کے سب اصل میں آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں اس طرح سارے جو انسان ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چچا ذات بھائی اور کبی ذات بھائی اور خالہ ذات بھائی اگر یہ سارے نہیں ہیں تو کم از کم آدم ذات بھائی تو ہیں ایک دوسرے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی نسل ہیں اچھا من ذکرین و انسہ سے مراد ہمارے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر انسان ایک ماں اور ایک ماں باپ سے بیدا ہوا ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا کسی بھی رنگ نسل اور زبان اور علاقے کی ہوں ان سب کی تخلیق ایک ہی انداز سے ہوئی ہے کوئی اس میں خاص نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے فرشتے گود میں لے کر آئے ہوں اور امہ جان کی گود میں ڈال دی ہو بلکہ کتنے بھی انسان ہیں وہ ایک ماں اور ایک باپ سے ہی پیدا ہوئے ہیں اس اعتبار سے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضلت کوئی بڑتری کوئی کمال حاصل نہیں ہے اس کے بعد کہا گیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تخصیم کیا یہاں پر خداوندی عالم نے اس قوموں اور قبیلوں کی تخصیم کو اپنی جانب بنصوب کر رہا ہے کہ ہم نے تخصیم کیا وَجَعَلْنَاكُمْ ہم نے تخصیم کیا وظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں قومیں اور قبیلیں جو ہیں وہ انسانوں کی تخلیق ہیں یعنی قومیں انسانوں نے بنا لی ہیں قبیلیں انسانوں نے بنا لی ہیں ملک انسانوں نے بنا لی ہیں صوبے انسانوں نے بنائے ہیں انسان نے ملک میں تخصیم کیا زمین کو اور ملک کے اندر پھر صوبے بنا دیئے اور اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا اور پھر انسان ان سے منصوب ہو گئے مثال کہ تب پر پاکستان کے بہت سارے صوبے بن گئے کوئی سن بن گیا کوئی پنجاب بن گیا کوئی برچستان بن گیا ایک صوبہ کا نام تو حال ہی میں ہم نے رکھا ہے کے پی کے خیبر پختون خواہ اس سے پہلے اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا اب ڈبلو ایف پی تھا لیکن وہ ظاہر ہے کوئی نام نہیں تھا اب ہمارے زمانے ہی بھی یہ نام رکھا گیا ہے تو اب یہ نام کس نے رکھا ہے یہ نام انسان نے رکھے سن کا نام سن کس نے رکھا انسان نے رکھا پنجاب کا نام پنجاب کس نے رکھا انسان نے رکھا تو ظاہرا تو ایسا لگتا ہے کہ تقسیم جو ہے وہ انسان نے کی ہے لیکن یہاں خدا ونی علم کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے یعنی خدا ونی علم قوموں اور قبیلوں کی تقسیم کو اپنی جانب منصوب کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے دیکھیں جو انسان کسی سرزمین میں پیدا ہوا کسی ملک میں آیا کیا کسی خاندان میں آیا یا کسی رنگ اور نسل میں آیا تو کیا وہ اپنے ارادے اور اختیار سے آیا یا یہ کہ خدا کی مرضی سے آیا اگر کوئی کسی خاص رنگ کی چمڑی والے انسان میں پیدا ہو گیا کوئی گوری چمڑی میں پیدا ہو گیا کوئی کالی میں پیدا ہو گیا تو اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا ہوا یا یہ کہ خدا نے اس کو جہاں چاہا پیدا کیا کیا ہم سے خدا نے پوچھا تھا کہ دنیا میں کہاں جاؤ گے اور ہم نے جواب میں کہا ہم پاکستان میں جانا چاہتے ہیں ہم سن میں جانا چاہتے ہیں ہم کراچی میں جانا چاہتے ہیں نہیں ہم سے نہیں پوچھا گیا بلکہ جس کو خدا نے جہاں چاہا بھیج دیا تو جو انسان بھی جس خاندان میں جس قبیلے میں جس رنگ میں جس نسل میں جس زبان کے بولنے والے میں جس اسکن کے کلر والے میں جس ہیر کلر والے میں جس آنکھ کے کلر والے میں پیدا ہوا یہ خدا بند عالم کی مرضی سے پیدا ہوا اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں پیدا ہوا جب انسان اپنے ارادے اور اختیار سے پیدا ہی نہیں ہوا تو کسی انسان کو اس بنیاد پر کیا کوئی فضیلت حاصل ہے کیا کوئی فقر حاصل ہے کسی انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں تو فلان رنگ میں پیدا ہوا میں تو فلان نسل میں پیدا ہوا میں تو فلان صوبے میں پیدا ہو گیا میں فلان ملک میں پیدا ہو گیا میں فلان زبان بولنے والوں میں پیدا ہو گیا یا فلان خاندان میں پیدا ہو گیا اس میں اس کا کوئی کمال ہے اس میں اس کی کوئی فضیلت ہے ظاہر ہے کہ نہیں ہے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے خدا نے جس کو جہاں چاہا بھیج دیا اچھا اگر کوئی فضیلت نہیں ہے تو کیا انسان اگر کسی قوم قابلے رنگ نسل میں پیدا ہو گیا اس میں اس کا کوئی قصور ہے کہ فلان رنگ میں پیدا ہو گئے تم فلان قبلے میں پیدا ہو گئے تم تمہاری اسکن کا کلر کیوں ہے ایسا تمہاری آنکھوں کا کلر ایسا کیوں ہے تمہارا ہیئر اسٹائل ایسا کیوں ہیں تو یہ جو انسان مختلف قوموں اور قبیلوں میں پیدا ہوئے ہیں یہ سب خدا کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں اور سورہ روم میں تو خداوند عالم نے اسی چیز کو یعنی رنگ کے اختلافات کو اور زبان کے اختلافات کو اپنی نشانی قرار دیا آیت نمبر بائیس سورہ روم میں کہا گیا اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور وقتلافو السنتکم والوانکم اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں میں جو اختلاف ہے یہ خدا کی نشانیوں میں سے زبانوں میں اختلاف اور رنگوں میں اختلاف اس اختلاف کو خداوند عالم اپنی جانی منصوب کر رہا ہے اور اس کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے اِنَّا فِي ذَلَكَ لَا آيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ اس میں تو عالمین کے لئے نشانی ہے خدا کی اختلافِ الْسِنَ یعنی زبان اور الوان لون کی جمعہ لون کہتے ہیں رنگ کو کلر تمہارے زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگ کا جو اختلاف ہے یہ خدا کے نشانیوں میں سے ہے تو کوئی انسان کسی بھی زبان میں پیدا ہو گیا کسی رنگ میں پیدا ہو گیا یہ سب خدا کے بنائے ہوئے رنگ ہیں زبان ہیں کلر ہیں مخلوق پر تنقید کرنا یعنی مخلوق کی خلقت پر تنقید کرنا دراصل خالق پر تنقید کرنا ہے یعنی اگر ایک پینٹر نے ایک پینٹنگ بنائی ہے اور آپ اس پینٹنگ کو دیکھ کر یہ کیسا بنا دیا یہ کیسا کلر لگا دیا تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں پینٹنگ کو دیکھ کر دراصل پینٹنگ تو ایک بھیجان شاہ ہے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن اس کے برابر میں اگر پینٹر کھڑا ہوا ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ یہ اعتراض دراصل آپ اس پینٹنگ پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ پینٹر پر کلر کر رہے ہیں کیونکہ کلر تو پینٹر نہیں لگایا جو زیان تو پینٹر نہیں کیا تو مخلوق پر تنقید کرنا مخلوق پر اعتراض کرنا دراصل خالق پر اعتراض کرنا ہے تو خالق نے مختلف انسانوں کو مختلف رنگ میں پیدا کیا مختلف نسل میں پیدا کیا یہ جو اختلاف ہے جس کو آج کل کی زبان میں بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا جاتا ہے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈائیورسٹی 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 یعنی انسانوں اور اس کائنات میں موجود اشیاء کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک فرق پائے جاتا ہے یہ جو فرق ہے یہ فرق اصل میں ایک خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتا ہے مثال کے طرح پر ایک آپ اگر فرض کریں ایک گلدان بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پھول لگانا چاہتے ہیں ایک بکے ہوتا ہے نا اس کے اندر مختلف طرح کے پھول لگا جاتے ہیں مختلف کلر کے پھول لگا جاتے ہیں یا گلدان کے اندر مختلف رنگ کے پھول لگا جاتے ہیں ایک ہی رنگ کے لگا جیں ایک ہی اسٹائل کے لگا جیں تو اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں آتی ہے لیکن اگر آپ مختلف کلر کے پھول لگاتے ہیں تو اس کے اندر خوبصورتی زیادہ آتی ہے تو یہ جو اس کائنات کے اندر رنگ ہے یہ جو انسانوں کے مختلف رنگ ہے یہ جو ہیوانوں کے مختلف شکلیں ہیں یہ جو پھول اور مختلف درخت ہیں سورہ چاند ستارے ہیں دریا پہاڑ سمندر ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کائنات کا حسن ہے اس کائنات کی خوبصورتی اور اس طب خدا کے تخلیق ہیں لہذا اس میں کسی انسان کے لیے نہ کوئی فضیلت کی بات ہے کہ میرا رنگ یہ ہے نہ کسی انسان کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے کہ میرا رنگ یہ ہے نہ اس میں کوئی کمال ہے نہ اس میں کوئی خصور ہے اس بنیاد پر انسان سے بغض رکھنا نفرت رکھنا یا محبت رکھنا محبت اور نفرت کی بنیاد رنگ کو قرار دینا زبان کو قرار دینا علاقے کو قرار دینا یہ کیا یہ جہالت ہے ہماقت ہے بےوقفی ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی کوئی علمی بنیاد ہی نہیں ہے ہاں پھر خدا بلی عالم نے کیوں کیا یہ تقسیم بندی کیوں کی یہ تقسیم بندی جو خدا بلی عالم نے کی اس کے بجاہ جس سورہ حجرات کی آیت نمبر تیرہ پر ہم بات کر رہے ہیں جس میں کہا گیا تعارف کے لئے تقسیم کیا تعارف کے لئے اگر کوئی شخص کہتا ہے میں پاکستانی ہوں کوئی حرج نہیں ہے کوئی شخص کہتا ہے میں ہندوستانی ہوں کوئی حرج نہیں ہے کوئی کہتا ہے میں عرب ہوں کوئی حرج نہیں ہے کوئی کہتا ہے میں ایرانی ہوں کوئی حرج نہیں ہے کوئی کہتا ہے میں امریکی ہوں کوئی حرج نہیں ہے تعارف کے لئے پاکستان کے اندر کوئی شخص کہتا ہے میں سن میں پیدا ہوں سندی ہوں کوئی حرج نہیں ہے کوئی کہتا ہے میں فنجابی ہوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تعارف کرانے کے لئے تعارف کے لئے ہم صحابہ اکرام میں بھی دیکھتے ہیں کہ سلمان فارسی فارس کہا ہے تھے ان کو فارسی کہا جاتا ہے سلمان فارسی سوہب ارومی روم کے تھے بلال حبشی حبشے کے تھے خضیفہ یامانی یمن کے تھے مختلف علاقوں سے صحابہ اکرام اپنے آپ کو منصوب کرتے تھے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے تعارف کے لئے تعارف کے لئے کوئی حج نہیں ہے لیکن اگر یہی چیز تعارض کے لئے آجائے یہی چیز تصادم کے لئے آجائے یہی چیز لڑائی جھگلے کے لئے آجائے یہی چیز جو ہے وہ تفاخر کے لئے آجائے کہ ہمیں اپنے آپ کو قابل فقر سمجھتے ہیں کہ مثلا میرا تعلق پناہ علاقے سے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ قوم پرستی ہو جائے گی یعنی قومیت بری چیز نہیں ہے قومیت شناخت بری چیز نہیں ہے لیکن قوم پرستی اصل میں بد پرستی کی طرح ہے اس طرح ایک بد ہے انسان اس کی پوجا کرتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح قوم پرستی رنگ پرستی زبان پرستی صوبہ پرستی علاقہ پرستی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح کی بد پرستی کی شکلیں ہیں بد پرستی کی قسمیں ہیں کہ ہم نے قوم کو بد بنا لیا ہم نے صوبے کو بد بنا لیا ہم نے زبان کو بد بنا لیا یہاں تک اللہمہ اقبال تو کہتے ہیں کہ وطن پرستی بھی برپرستی ہے یہ علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے تازہ خداوں میں ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یعنی اگر کسی قوم کا آپ نے وطن پرستی میں لگا دیا تو وہ قوم کیا کرے گی پھر وطن پرستی میں لگ جائے گی اور مذہب ان سے دور ہو جائے گا کیونکہ مذہب کی بنیاد پر جو شناخت ہے وہ اس سے بڑی شناخت ہے مثلا اللہ میں اقبال کہتے ہیں اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیہ بھی ہے یا کہتے ہیں بطان رنگ و بو کو چھوڑ کے ملت میں گم ہو جا تو یہ وہ رنگ و بو کیا ہے یہ اللہ میں اقبال کے نظر بھت ہیں بطان رنگ و بو کو چھوڑ کے ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ افغانی نہ چورانی تو یہ جو قوم پرستی ہے یہ بری چیز ہے قوم پرستی کی بنیاد کس چیز کے اندر قوم پرستی کی بہت سے بہت تفسیری بحث ہو سکتی ہے لیکن قوم پرستی کی دو بنیادی شناخت بنیادی علامتیں بتائی گئی ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ قوم پرستی کے اندر انسان اپنی قوم کو سپیریر اور دوسری قوم کو انفیریر سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ ہماری قوم عالی قوم ہے عرفہ قوم ہے عظیم قوم ہے سارے خوبیاں سارے کمالات سارا ٹائلنٹ ہمارے اندر ہے دوسری قوم جو ہے وہ حقیر ہے دلیل ہے گھٹیا ہے دوسری قوموں کے لطیفے بناتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض قوموں کے لطیفے بہت بنتے ہیں پاکستان میں بڑھانوں کے لطیفے بہت بنتے ہیں اندرستان میں سکھوں کے لطیفے بہت بنتے ہیں برطانیہ میں آئرش کے لطیفے بہت بنتے ہیں ایک سابق دوہ تجزیہ کر رہے تھے اور انہوں نے بلی جلچسپ بات کی انہوں نے کہا آپ غور کریں کہ کن قوموں کے لطیفے زیارہ بنتے ہیں اچھا پھر وہ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ اگر آپ غور کریں تو جن قوموں کے لطیفے زیارہ بنای جاتے ہیں یہ وہ قومی ہیں جنہوں نے کبھی استعمار کے سامنے تاغوت کے سامنے سرنڈر نہیں کیا ہتھیار نہیں ڈالا بلکہ ان کا مقابلہ کیا چونکہ انہوں نے مقابلہ کیا لہٰذا تاغوت نے استعمار نے ان کے لطیفے بنائے تاکہ ان کو زلیل کیا جائے میں نے بے غور کیا جنہوں نے کہ بہت قوموں کے حوالے سے کہ ان کے لطیفے کیوں اتنے بنتے ہیں یعنی ایسا تو خیر نہیں ہے نا کہ کسی قوم کے اندر سارے بیوقوف ہوتے ہیں لیکن اس قوم کے خاص لطیفے بنائے جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اور مقابلہ کیا استعماری طاقتوں کا تو ان کے لطیفے زیارہ بنتے ہیں اس پہ غور کیجئے گا بہرحال تو دوسری قوم کو حقیر سمجھنا دوسری قوم کو دھلیل سمجھنا پستر سمجھنا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ جو ہے ریشل سپریمیسی یہ قوم پرسلی کے علامت ہے آج دنیا میں جب آپ کو نظر آ رہے ہیں نا وائٹ ریش سپریمیسی کی تھیوری یہ اسی بنیاد پر ہے اچھا یہ صرف کسی مخصوص قوم کے لئے نہیں ہے آپ سمجھنے ہیں کہ جرمنی شاہد اس میں پیش پیش تھے جرمن قوم میں یہ بہت زارہ رہا ہے وائٹ ریش سپریمیسی لیکن ایسا نہیں ہے یورپ کی اور بہتر قوموں میں یہ چیزیں فرنش میں بھی یہ چیزیں برٹش میں بھی یہ چیزیں ہیں یہاں تک کہ ایک ایک تھیوری چائنیز کے لئے بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو سپریم سمجھتے ہیں بعض چیزوں کے اندر تو یہ جو ریشل سپریمیسی کا کونسپٹ ہے ایک طبقہ ایران میں بھی ایسا ہے جو ایرانی قوم پرستی کو ہوا دیتا ہے تو یہ جو ریشل سپریمیسی یعنی نسلی برطری کا نسلی تفاقر کا تصور ہے قرآن اور اسلام اس کو ریجیٹ کرتا ہے اور اس کو قوم پرستی یعنی بد پرستی سمجھتا ہے ایک پہشان تو اس کی ہے اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو برہراس نہیں کہتے کہ ہماری قوم سپریئر ہے اور دوسری قوم انفریئر بلکہ اس کو کسی اور انداز سے کہتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم میں ٹائلنٹ بہت ہے تو کیا مطلب ہے اس کا دوسری قوم میں ٹائلنٹ نہیں ہے ہر قوم میں ٹائلنٹ ہے کیا خدا نے کسی قوم کے اندر زیادہ ٹائلنٹ رکھ دیا اور کسی کو اندر کم ٹائلنٹ رکھا ہے ایسا نہیں ہے آج دنیا میں یہ چیز ثابت ہو چکی ہے ہر قوم کے اندر ٹائلنٹ ہے ہاں کسی قوم کو موقع زیادہ ملا کہ وہ اپنے ٹائلنٹ کو پریزنٹ کر سکے فرنش کر سکے اور پالش کر سکے کسی قوم کو یہ موقع کم ملا کہ وہ اپنے ٹائلنٹ کو پالش کر سکے فرنش کر سکے وہ قوم بشاری پیچھے رہ گئی ورنہ دنیا کی ہر قوم کے اندر ٹائلنٹ ہے کس قوم کے اندر ٹائلنٹ نہیں ہے کبھی اس کے کسی اور انداز سے ہم بیان کرتے ہیں پھر ہمارے یہاں مثلا کرکٹ کا ایک سانگ بنایا گیا کہ ہم تو پاکستانی ہیں ہم تو جیتیں گے یہ کیا بات ہوگی ہم بدماشی لگی ہوئی ہماری کیا ہم اس لئے جیت جائیں گے کوئی میچ کہ ہم پاکستانی ہیں کیا کوئی اس لئے ہار جائے گا کہ وہ ہندوستانی ہیں نہیں بلکہ ہمیں تو یہ سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو کہ ہم اچھا کھیلیں گے اور جیتیں گے جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا اس لئے نہیں جیتیں گے ہم کہ ہم پاکستانی ہیں یا انڈوستانی ہیں یا کوئی بھی ایوانی ہیں ایرانی ہیں بلکہ وہ جیتے گا جو اچھا کھلے گا تو اس طرح کے احمقانہ نعرے یہ بھی لگا جاتے ہیں بعض اوقات جس میں ڈائریکٹلی آپ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر قوم پرستی ہے انڈائریکٹلی آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک قوم پرستی کا جلاسی موجود ہے تو قوم پرستی کی پہلی پیشان یہی ہے اپنے قوم کو سپیرئر سمجھنا دوسری قوم کو انفیرئر سمجھنا حقیر سمجھنا زلیل سمجھنا جبھی تو مذاق اڑاتا ہے انسان سامنے والے کو زلیل سمجھتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں چھوٹا سمجھتے ہیں کمتر سمجھتے ہیں جبھی اس کا مذاق اڑاتا ہے دوسری پہ چاند جو ہے وہ کہتے ہیں دفاع اندل قوم اپنی قوم کا ساتھ دینا اپنی قوم کا دفاع کرنا یعنی اپنی قوم کا دفاع صرف اس بنیاد پر کرنا کہ یہ ہماری قوم کا ہے ہماری قوم کا آدمی ہے وہ مار کے آئے گا پھر بھی اس کی امیمائیت کریں گے پٹ کے آئے گا پھر تو کریں گے کیوں اس لئے کہ ہماری قوم کا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کا ہے اور لوگ کہتے ہیں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا چاہیے اپنی قوم کا ساتھ دینا جو ہے یہ تو ہیوانیت ہے آپ ہیوانوں میں دیکھیں آپ ایک کتے کو پتھر مارے سارے کتے بھنگنا شروع کر دیں گے آپ پر ایک کبھے کو شوڑ دیں سارے کبھے گھر تک شوڑ کر آئیں گے کیا وہ یہ سوچیں گے کہ آپ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں آپ نے صحیح پتھر مارا یا غلط پتھر مارا آپ کا قصور ہے یا کتے کا قصور ہے بغیر یہ سوچے ہوئے سارے کتے جو ہے وہ کتے ہی کا ساتھ دیں گے سارے کبھے جو ہیں وہ کبھوں کا ساتھ دیں گے تو اگر انسان بھی ایسا ہی ہو جائے کہ بس وہ ایک اپنی خاص نسل اور قوم اور رنگ کا ساتھ دیں بغیر سوچے ہوئے کہ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں تو وہ ہیوان کی طرح یہ اپنی قوم کا ساتھ دیں گے جبکہ انسان کو سکھایا یہ ہے کہ وہ حق کا ساتھ دیں حکونہ لزالمی خسما ولل مظلوم اونا امیر الامر نے فرمایا اپنے وسیعت نامے میں کہ ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے طرفدار بنو مظلوم کے مددگار بنو ظالم کے اب وہ ظالم کوئی بھی ہو وہ ہماری رنگ ہماری نسل سے کیوں نہ ہو ہماری قوم سے کیوں نہ ہو وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم اس کے مخالف ہوں گے اور اگر مظلوم ہماری قوم کا نہ ہو کسی اور قوم کا ہو اس کی رنگ کچھ اور ہو نسل کچھ اور ہو مذہب کچھ اور ہو مسلک کچھ اور ہو اس کی ہم مدد کریں گے اگر وہ مظلوم ہیں تو عمیر الممنین نے بہت کلیر لی بتا دیا ہے کہ انسان کی حصیت کیا ہونی شاہی ہے اور اس کی پولیسی کیا ہونی شاہی ہے تو تعارف کے لیے کوئی حرج نہیں ہے لیکن تفاخر کے لیے نسلی برطری جتانے کے لیے اگر انسان اپنی قومیت کو پیش کر رہا ہے تو یہ قوم پرستی ہے اللہ کے نزیق عزت پالا وہ ہے جو تقویے میں زیادہ ہے بہت کلیر لی کہہ دیا گیا اللہ کے نزیق رنگ نسل زبان صوبہ ممالک خاندان کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت کسی چیز کی ہے تقویے کی اہمیت اللہ خوب جانتا ہے اور با خبر ہے اللہ خوب جانتا ہے تقویے کس کے اندر ہے تقویے کی بنیاد پر اکرمکم سپرلیٹیو ڈگری ہے اور اتقاکم بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے البتہ سپرلیٹیو اور کمپیرٹیو عربی میں ایک جیسے ہی ہوتا ہے استعمال پر فرق ہوتا ہے تو جو تقویے میں جتنا زیادہ ہوگا وہ عزت میں اتنا زیادہ ہوگا اسلام کا میں آ رہیے اگر فرض کریں ایک جگہ بہت سارے لوگ موجود ہیں مختلف رنگ کے نسل کے قوم کے قبیلے کے یا عہدے کے یا مختلف پیسوں والے اور غریب یہ وہ اور نماز کے وقت آ جائے آگے کون بڑھے گا جس کا عوضہ زیادہ ہے وہ آگے بڑھے گا جس کا قبیلہ بڑھا ہے وہ آگے بڑھے گا جو رنگ گورا ہے وہ آگے بڑھے گا نہیں وہ آگے بڑھے گا جس کے اندر تقوی زیادہ ہے اللہ کے نسلیق لوگوں کے نسلیق تو پیسہ میار ہے لوگوں کے نسلیق تو عوضہ میار ہے اللہ کے نزدیک میار کیا اللہ کے نزدیک میار تقوی ہے تو تقوی کی بنیاد پر انسانوں میں فرق کیا جائے گا اور یہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدبہ حجت الودا میں ارشاد فرمایا خدبہ حجت الودا جو ایک مارکت الارا خدبہ ہے بلکہ کئی چھوٹے اٹھے خدبات کا اصل میں مجموعہ ہے جو آپ نے حجت الودا کے موقع پر اپنے آخری حج کے موقع پر دیا اور جو پیغمبر کا آخری اور پہلا حجتہ فرمایا یا ایوہ الناس اللہ انہ ربکم واحد لوگو جان لو کہ تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہے و انہ آباکم واحد اور تمہارا باپ بھی ایک ہے یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب دیکھو کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی پر کسی عربی پر کوئی فضلت حاصل نہیں ہے دیکھو کسی سرخ کو یا سرخ اور سیاہ کا لفظ استعمال کیا گیا یہ لفظ وہی ہے جو آج کل کے محابرے میں آپ گورے اور کالا کہتے ہیں کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضلت حاصل نہیں ہے اچھا یہاں تک تو بات ہوگی ایکوالٹی کی یعنی سب برابر ہیں لیکن اسلام کے نزدیک سب برابر نہیں ہیں انسانوں والانسانوں میں فرق ہے وہ فرق رنگ نسل زبان اور جغرافیہ کی وجہ سے نہیں ہے وہ فرق جیسا کہ قرآن کی آیت میں کہا گیا ہے تقویٰ کی بنیاد پر ہے تو پیغمبر اکرم نے بھی جہاں فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضلت حاصل نہیں ہے الا بتقوی مگر یہ کہ تقویٰ کی بنیاد پر تقویٰ کی بنیاد پر فضلت حاصل ہے پھر آپ نے فرمایا ابلغتو کیا میں نے پیغام پہنچا دیا تم تک لوگوں نے کہا بلغ رسول اللہ پہنچا دیا یعنی پوری زندگی کی جو تعلیمات ہیں پیغمبر اکرم کی اس کا خلاصہ آپ نے یہاں پر بیان کر دیا یہی اسلام تھے اسی لئے اسلام آیا تھا یعنی آپ یہ دیکھے گی جس وقت پیغمبر اکرم نے صلح حدیبیہ کر لی اور اس کے بعد اگلے سال آپ عمرہ ادا کرنے کیلئے آئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے تو آپ نے بلال حبشی سے کہا کہ خانہ کعبہ کی شرط پہ جا کے ازان دو اگر آپ نے فلم دیکھی ہوئی دی میسیج اس کے اندر دکھایا گیا کہ کس طرح بلال حبشی خانہ کعبہ پہ چڑھوائیں اچھا ہے دیکھتے دیکھتے اوپر چلے گئے جو مشرقین کے قبائل کے لوگ تھے وہ دور کھڑے پہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کرتے کیا ہیں انہیں مسلمان خانہ کعبہ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں کس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں کیونکہ وہ تو تعلیہ بجاتے رہے سوٹیاں بجاتے تھے بعض لوگ بنینا تواف کرتے تھے اب وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں تو مسلمان تواف کر رہے تھے نماز کا وقت آیا پیغمبر نے حکم دیا بلال حبشی کو بلال جو ہے وہ خانہ کعبہ کی شت پہ چلے گئے تو دور سے جو لوگ کھڑے پہ دیکھ رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ اجبی کون ہے اور یہ کیا چاہ رہے ہیں اس نے کہا یہ بلال ہے بلال بلال اوپر جا رہا ہے بلال ابن رباہ شد نام تھا ان کا تو یہ وہ ہے جو سیاہ فام جو غلام تھا تو انہوں نے کہا یہ سیاہ فام غلام افریقی جو کپڑے بھی پورے نہیں پہنتے تھے غلام جو ہے وہ اپر نہیں پہنتے تھے بعض اوقات تو یہ سیاہ فام غلام جس کے جسم سے بو آتی ہے حسینے کی جو ہمارا نوکہ رہے یہ اس موس سیکرٹ پلیس ہمارا خانہ کعبہ جو سب سے مقدس جگہ ہے اس کی شت پہ پہنچ گیا اچھا چھوڑی دیں توہ بلال ابشین آزان چیز کو شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہہی اللہ جہاں تک آباز پہنچ رہی تھی وہاں تک تو پہنچ رہی تھی جہاں تک آباز نہیں پہنچ رہی تھی وہاں بلال نے اشارہ بھی کیے آزان کا مطلب عبادت کے لئے بولا رہا ہے نماز کے لئے نماز کے لئے بلا رہے ہیں عبادت کے لئے یہ سیاہ فام حبشی غلام ہمیں بلا رہے ہیں ہم اس کی دعوت پہ جائیں گے اس کے کہنے پہ عبادت کریں گے اتنا برا وقت آگیا پھر کس نے کہا کہ وہ ہمارے آبا اجداد جو بدر اور اہد میں مر گئے وہ خوش قسمت تھے کہ اتنا برا دن دیکھنے سے پہلے وہ اس دنیا سے گزر گئے کہ یہ سیاہ فام حبشی غلام ہمیں دعوت دے اور ہم سے کہے کہ ہم عبادت کریں تو کیوں پیغمبر نے بلا علیہ حبشی کو بھیجا عدرت علی کو کیوں نے بھیجیا خانہ کعبہ کی شد پہ اعدان دینے کے لئے نہیں اللہ کے رسول یہی تو میسیج دینا چاہ رہے تھے یہی تو پیغام دینا چاہ رہے تھے ان کو کہ یہ جو نظام آیا ہے یہ جو اسلام ہے جو تم نے مکہ میں پسند نہیں کیا جو مدینے میں نافذ ہو چکا ہے اور بار بھی مکہ میں بھی آ گیا اس نظام میں اگر سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہیں پکارے اور کہے حیاء علیہ السلام تو تمہیں آنا ہوگا یہ نہیں کہ اس کے اندر فلان قوم اور قبیلے کے لوگ آئیں اور آلہ نسل کے لوگ اور فلان نسب کے لوگ آئیں وہ دعوت دیں گے تو ہم جائیں گے اس کی کیا وقات ہے اس کی کیا حیثیت ہے یہ کیسے ہمیں بلا سکتا ہے اس چیز کو ڈسکریش کرنے کے لئے پیغمبر نے بلا علیہ حبشی کو بھیجا تو یہ اسلام کی روح ہے اسلام کی تعلیمات ہیں اسلام کے اندر ڈسکریمنیشن نہیں ہے رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر یہ میں نہیں کہ جو سادات اور غیر سادات کا فرق ہے بعض لوگوں نے اس پر باقیدہ کتابیں لکھیں ہیں حیثیز لکھا ہے کہ یہ بھی تو ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ ایک خاص نسل کے لوگوں کے لئے ڈسکریمنیشن کے قائل ہیں آپ کہتے ہیں ان کو تو زکاة نہیں دی جا سکتی کیونکہ زکاة محل کچھ ایل ہے اور یہ تو مقدس لوگ ہیں یا آلہ نسل کے لوگ ہیں ان کے لئے یہ نہیں یہ بھی اگلت فہمی ہے زکاة کے بارے میں یا سادات کے بارے میں دیکھیں پیغمبر اکرم نے اگر سادات پر یعنی اپنے خاندان پر سادات سے مراد حاشمی تھے اس زمانے میں حاشمیوں پر اگر پیغمبر اکرم نے زکاة کو حرام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے خاندان کے لئے خاص امتیاز قائم کیا بلکہ اپنے خاندان کو آپ نے محروم کیا اسی لئے بعض لوگ آئے پیغمبر کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں محروم کیا آپ نے کہا تم ان سے دور رہو یہ محل کچھ ایل ہے اگر بھائی اپنے محل کچھ ایل کہا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے لئے کوئی اور ہیڈ بنا دیا جائے گا اور جو دوسرا ہیڈ تھا جس کو خمس کہتے ہیں وہ اصل میں ایک مستقل حامدنی نہیں تھی اس زمانے میں بلکہ وہ کبھی کبھی پیسے آیا کرتے تھے اور اسے کچھ لوگوں کی مدد ہو جایا کرتی تھی لیکن زکاة ایک باقیرہ ہیڈ اور ایک سورس آف انکم اسلامی ریاست کی ہوتی ہے اور اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو ڈیزبرز کیا جاتا ہے پروپللی اس کو کہتے ہیں زکاة تو پیغمبر اکرم نے اپنے خاندان کو اپنے نسل کو زکاة سے محروم کیا نہ کہ اپنے خاندان کی کوئی خاص امتیاز قائم کر دی دوسری بات یہ ہے کہ سعادات کا جو ایک احترام ہے روایت کے اندر ظاہر ہے سعادات کے احترام پر بہت ساری باتیں آئی ہیں تو یہ جو سعادات کا احترام ہے اس کے پیچھے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ کہ یہ کفار مشرقین سمجھتے تھے کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا کوئی نام لیوہ باقی نہیں رہے گا آپ کی چونکہ اولاد نریدہ نہیں ہیں لہذا ماذا اللہ آپ عبدر ہیں اور قرآن کریم نے کہا اصل میں عبدر تو آپ کا دشمن ہے تو یہ جو سعادات ہیں پر دنیا میں یہ اس بات کے نشانی ہے کہ خدا مند عالم نے اپنے حبیب کی نسل میں کسرت عطا کیا اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ ناپید نسل ہے آج دنیا بھر میں لوگ فقر سے کہتے ہیں نا ہم سید ہیں کوئی کہتا ہے ابو جہل کی اولاد ہیں ابو لہب کی اولاد ہیں نہیں کہتے تو یہ سعادات اس بات کے نشانی ہے کہ خدا کا وعدہ پورا ہوا اور پوری دنیا کے گوش و کنار میں پیغمبر کی نسل پیغمبر کی اولاد آج بھی باقی ہے یہ نسل پرستی نہیں ہے اگر کوئی اس کو نسل پرستی سمجھتا ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ فقر سید ہونے ہی کافی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نوح علیہ السلام کی اولاد کی واقعہ کوئی بڑھے قرآن کریم میں کہ نوح علیہ السلام کا جو اپنا بیٹا تھا جب وہ ڈوبنے لگا نوح علیہ السلام نے کہا باراللہ میرا بیٹا خدا نے کہا لئیس من اہلک کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہیں اہل میں سے نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ وہ کافی رہے ڈوبنے دو بلکہ کہا تمہارا اہل نہیں ہے تمہارا خاندان میں سے نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ انہو عملن غیر صالح کیوں کہ اس کا عمل جو ہے غیر صالح تو غیر صالح عمل اگر ہو تو اپنا سگا بیٹا بھی اہل سے نکل جاتا ہے سے جائے کہ مثلا آج کے ساتھ آج جو پتہ نہیں بیس میں پوشت میں ہیں چھتیس میں پوشت میں ہیں اگر وہ اس عظمت کردار کے امین ہوں گے تو ان کے لئے وہ سارے مقام مرتبے ہوں گے لیکن اگر اس عظمت کردار کے امین نہیں ہوئے تو ان کے لئے کوئی مقام نہیں ہوگا اس کا تعلق جو ہے وہ اسی آیت سے ہوگا اللہ کے نزدیک عزت اس کی زیادہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہوگا یہاں مولا علیہ السلام نے قاس جملہ ارشاد فرمایا بہت معروف کلمات قصار میں سے ہے نجل بلاغہ میں کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کو اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا بہت کلیر بہت کٹیگوری کلی امیر الممن نے ارشاد فرما دیا کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دیں اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا بہترحال اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم اس موضوع کو بھی یہاں رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اصل میں ایک بات جو کرنی ہے یہ ساری باتیں جو ہوئی ہیں اس کے تناظر میں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں قیفیت کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ پورے امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں پورے یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں یہ مظاہرے رفتہ رفتہ خطرناک شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے مجسمیں جو قائم کے گئے تھے جو ہیرو تھے ان کے جس نے امریکہ دریافت کیا جس نے یورپ کو دریافت کیا جو نسل پرستی اور سلیوری یعنی غلامی کو قائم کرنے والے ہیرو تھے ان کے مجسمیں گرائے جا رہے ہیں بعض ملکوں میں برطانیہ وغیرہ میں مجسمیں ہٹائے جا رہے ہیں کہ کہیں گرانہ دے مظاہرین اس خوف سے ہٹائے جا رہے ہیں یہ سارے بودھ گر رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ نکل آئے ہیں اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ پیش آ گیا ایک سیاہ فارم کوئی ایک پولیس والے نے گلہ گھوٹ کے مار دیا اور اس کے بارے یہ سب کچھ ہو گیا کس نے کہا کہ بیس ڈالر میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے ایک بیس ڈالر کا نوٹ تھا جو اس نے کسی دوکاندار کو دیا تھا اور جو کاندار نے کہا کہ جالی ہے اور اسی بات پہ ان کے لڑائی ہو گئی اور پھر پولیس آ گئی پولیس نے اس کو گرا کے اس کے گلے میں اپنے آن گھوٹنا رکھ دیا اور اس کے بعد ہٹایا نہیں ساڑھے آٹھ منٹ تک یہاں تک کہ وہ شخص گلے گھوٹ کے اور آخری وقت تک وہ کہتا رہا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی ہے مجھے سانس نہیں آ رہی ہے مجھے سانس نہیں آ رہی ہے مجھے سانس لینے دو اور اس کا یہی جملہ کہ مجھے سانس نہیں آ رہی ہے یہ مشہور ہو گیا اس کی ویڈیو بن گئی اور پھر وائرل ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ مظاہریں شروع ہو گئیں تو یہ سن میں بیس ڈالر سے شروع دیکھیں معاملہ بیس ڈالر کا نہیں ہے بعض وقت دیکھا ہوگا آپ نے کہ کسی نے سگریٹ کا ٹکڑا پھیک دیا اور آگ لگ گئی تو آپ کہتے ہیں سگریٹ کے ٹکڑے سے آگ لگ گئی سگریٹ کے ٹکڑے سے آگ نہیں لگتی سگریٹ کے ٹکڑے سے آگ وہاں لگتی ہے جہاں آگ لگنے والی چیزیں موجود ہیں جہاں پیٹرول موجود ہو جہاں کیروسین آئل موجود ہو جہاں اس قزم کی چیزیں جہاں انفلمیبل چیزیں ہائیلی انفلمیبل چیزیں ہوں وہاں اگر کوئی سگریٹ کے ٹکڑا پھیک جائے لگ جائے گی تو یہ جو واقعات ہیں یہ بھی اچانک نہیں ہوئے کہ بیس ڈالر کی وجہ سے ہو گئے نہیں اصل میں تو سچویشن ایسی تھی حالات ایسے چل رہے ہیں سدھیوں سے کہ آج جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے اندر آگ لگانے کا باعث بنا جو کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پربریش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا ایک دم ہونے والا حادثہ نہیں برسوں سے بلکہ سدھیوں سے چلا آ رہا ہے سدھیوں سے یہ سیاہ فارم جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ میں ڈسکریمنیشن کا شکار ہے امتیازی سلوک کا شکار ہے کتنے قوانین اب تو بن چکے ہیں لیکن ان قوانین کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑی پوسٹوں پہ یعنی کانڈالیزر رائز جو امریکہ کی اتنی بڑی عہدے پر فائز تھی وہ خود یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے جوانی میں مجھے اپنے سٹوڈنٹ لائف میں ڈسکریمنیشن کا سامنے کرنا پڑا مجھے بس کی سیٹ سے اٹھا دیا گیا کہ آپ اٹھیں آپ کی جگہ کوئی دوسرا بیٹھے گا سیاہ فام کی جگہ سفیت فام بیٹھے گا تو ڈسکریمنیشن کا یہ حال ہے کہ لوگ جو ہیں بسوں کے اندر ڈسکریمنیشن کرتے تھے تو چونکہ کیفیت یہ تھی اس لیے اب جب ایک واقعہ پیش آیا وہ واقعہ بھی بہت بہنیک واقعہ ہے کہ سرعام ایک شخص کو گلے پہ گھٹنا رکھ کے وہ چیخ رہا ہے وہ آوازیں دے رہا ہے میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں میرے سانس گھٹ رہی ہے میں مر رہا ہوں میرے بچے میرے انتظار کر رہے ہیں لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں لوگ اس پلس والے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مر رہا ہے انسان اور اس کے باوجود وہ اسی طرح گھٹنا اس نے باقی رکھا یہاں تک کہ وہ شخص مر گئے دم گھٹ کے اس کی ویڈیو بن گئی اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے نہیں جانا اس طرح کے کتنے واقعات ہوئے ہیں امریکہ میں یورپ میں لیکن ان کی ویڈیو نہیں بنی وہ وائرل نہیں ہوئے آج سوشل میڈیا کا دور ہے آج چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں آج منٹوں میں سیکنڈوں میں پوری دنیا میں چیزیں پھیل جاتی ہیں لہذا یہ اس کی خشکسمتی ہے کہ بے شک وہ مر تو گیا لیکن اس نے ایک پیغام پہنچایا اور وہ پیغام پوری دنیا میں آنن فانن پہنچ گیا اور لوگ نکل کر آئے اور اب صورتحال یہ ہے کہ بہت سے امریکیہ کے ایسے اسٹیٹس ہیں ایسی ریاستیں ہیں کہ جن کی آزادی کی بات کر رہے ہیں لوگ کچھ ریاستیں جو ایسی ہیں جو پہلے سے آزادی کی بات کر رہی تھی لیکن اب تو عوامی سطح پر یہ باتیں شروع ہو گئیں ہیں بہت ریاستوں کے لیے میں کوئی پیشنگوہ ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا لیکن ایک بات ہے نا کہ امریکہ جو اپنے آپ کو اتنا سپرپاور پاور سمجھتا ہے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں مداخلت کرتا ہے جو دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے جو دیگر قوموں کو قتل کرتا ہے دنزناتا پھرتا ہے دیبر موظم نے اپنی تقیر میں کہا نا کہ یہ آج امریکہ کے اندر اگر ایک واقعہ ہو گیا تو امریکی قوم کو پرچھلا ہے کہ امریکی کتنے ظالم ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو تسلسل کے ساتھ سالہ سال سے مختلف ملکوں میں ہو رہے ہیں کیا ہمارے سامنے نہیں ہیں افغانستان کے اندر کیا ہوا گونٹا نامو بے کے اندر قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا عراق کے ابو غریب جیل کے اندر کیا سلوک کیا گیا قیدیوں کے ساتھ ان کا کیا قصور تھا مسلمان تھے وہ ان کے اوپر کتے چھوڑ دیئے گئے ان کو برہ نہ کر کے ان کو اٹھنڈا پانی ڈالا گیا ان کو برف کے سلیے پہ لٹھائے گیا وہ مر گئے تو ان کی لاش پہ کھڑے ہوکے ٹانگ رکھ کے تصویر کچھ بائی گئی انسان کے لاش کے اوپر پیشاپ کرتے ہوئے ویڈیو بنائے گئے اس کو وائرل کیا گیا امری کی فوجیوں نے یہ کیا یہ کونسے انسان گیتے ہیں یہ کونسے قانون ہے قانون تو بہت بنے ہوئے ہیں جینبہ کنویشن بنا ہوئے ہیں اور ہیمن رائٹس کے ڈیکلیریشنز موجود ہیں انٹرنیشنل ہیمنیٹیرین لاؤز موجود ہیں پریزنرز آف وار کے رائٹس موجود ہیں کوئی پوچھ رہا ہے ان کو تو ریبر موظم نے اسی طرح بشارہ کیا کہ آج امریکہ کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا تو وہ صحیح نظر آیا لوگوں کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکی فوجی پتہ نہیں کن کن ملکوں کے اندر پاکستان کے اندر انہوں نے کیا کیا اور عراق کے اندر انہوں نے کیا کیا اور شام کے اندر کیا کیا اور افغانستان کے اندر کیا کیا اور پتہ نہیں دنیا کے کن ملکوں میں انہوں نے کیا کیا نہیں کیا تو یہ جو تحریک ہے یہ تحریک اس طرح سے ایک مظلومیت کی تحریک ہے آج یہ سیاہ فام نکل کر آئے ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ امریکہ میں اور یورپ میں جو ہندوستانی اور پاکستانی ہیں ایشیانز ہیں ان کو ابھی وہ سیاہ فام ہی سمجھتے ہیں یعنی کچھ کو بلیک سمجھتے ہیں کچھ کو براؤن سمجھتے ہیں کچھ لوگ یالو کہتے ہیں کچھ لوگ براؤن کہتے ہیں لیکن یہ براؤن اور یالو ہیں یہ بھی دراصل بلیک ہی کی کٹیگری میں آتے ہیں اور اسی وائٹ ریس کو یعنی سفید چمڑی والے لوگوں کو ایک افزل اور بڑتر مخلوق سمجھتے ہیں تو جو ہندوستانی اور پاکستانی ہیں ان کے ساتھ بھی زیتہ ریشل ڈسکرمنیشن ہوتی ہے یہ ایورپ میں امریکہ میں سارے قوانین اپنی جگہ لیکن ان کے لئے رماس پاس کرنا ان کو چھیڑنا ان کی انسلٹ کرنا ان کو حقیر سمجھنا ظلیل سمجھنا یہ بہت کامن ہیں اور لوگ اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں تو یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے امریکہ میں یورپ میں یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ صدیوں کا فرسٹریشن ہے جو آز ظاہر ہو رہے ہیں اگر کچھ لوگ اس کے اندر لوٹ مار بھی کر رہے ہیں تو یہ کیا اسی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے ہم اس بات پر خوش نہیں ہوتے ہیں کہ مثلا لوٹ مار ہو رہی ہے یا قتل و غلط ہو رہی ہے یا جلاو گھرا ہو رہے ہیں نہیں لیکن انیلیسس کر رہے ہیں ہم سر کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ فرسٹریشن کا نتیجہ ہے کہ وہ امریکہ جو دوسرے ملکوں گندری سب کچھ کرایا کرتا تھا آج اس کے اپنے ملک کے اندر ہو رہے ہیں تو اسلام نسل پرسی کے خلاف ہے نسلی برطری کا تصور رت کرتا ہے انسانوں کو برابر سمجھتا ہے ان کے درمیان اگر کسی فرق کا قائل ہے تو تقویٰ اور پرہزگاری کی بنیاد پر قائل ہے بس میں اپنی خفتگو ختم کرنے سے پہلے جویل نتکانی کی ایک نظم اسی مناظبت سے آئی ہے جو اس سیافہم امریکی کے جو ایک سپاہی کے گھٹنے کے نیچے آکے مر گیا اور مرتے مرتے اس نے یہ کہا کہ مجھے سانس لینے دو میرا دم گھٹ رہا ہے میرے بچے انتظار کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بہت خوبصورت ایک نظم جمیل نتکانی ہے لکھی ہے کہ سانس لینے دو خدا رہا سانس لینے دو میرا دم گھٹ رہا ہے اب خدا رہا سانس لینے دو میرا دم گھٹ رہا ہے اب میری گردن سے اس بارے گران کو اب ہٹا دونا ہے جتنا جرم میرا مجھ کو اتنی ہی سزا دونا خدا رہا سانس لینے دو میرا دم گھٹ رہا ہے اب جو میری نسل ہے کالی بتا اس میں برا کیا ہے نہیں چمڑی اگر گوری یہ پھر میری خطا ہے کیا یہ خطا کیا ہے خدا رہا سانس لینے دو میرا دم گھٹ رہا ہے اب ہیں دونوں ابن آدم گر ہیں دونوں ابن آدم گر تو تم مجھ سے ہو برطر کیوں تو تم مجھ سے ہو برطر کیوں اگر ہم ہیں برابر تو میں نیچے اور تم اوپر کیوں خدا رہا سانس لینے دو میرا دم گھٹ رہا ہے اب میرے بچے اکیلے ہیں خدا رہا مجھ کو جانے دو وہ میری راہ تکتے ہیں خدا رہا مجھ کو جانے دو خدا رہا سانس لینے دو میرا دم گھٹ رہا ہے اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ بارے اللہ جہاں جہاں مظلوم قومیں ظالموں کے خلابر سرے پیکار ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما عصر و زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنی کے لئے اپنی آخری حجت کے ظہر میں تعجیل فرما ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار آوان میں سے قرار دیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم رحمتی کا یا ارحمت راہمی